اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عالی محمد ربی زیدن علمہ عوض باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و جسلی امری و احلی لقدتا من لسانی یفقو قولی صدق العظیم It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as principal of economics My name is Sir Tahir Decident جیسے کہ اگ بادہ کہ ہم نے کومس کے سٹوڈنٹ کے لیے لیکچس اسٹارٹ کی گئی ہے جس کے اندر math, stat, economics اور accounting کو موجود گفتوکو بنائے گیا ہے آج اللہ پا کے کرم اور فضل سے جو discussion چل رہی ہے بیٹا وہ چل رہی ہے pre-shable goods and not pre-shable goods کی آج جو discussion چلی گئی ہماری اس lecture کے اندر not pre-shable goods last lecture کے اندر pre-shable goods کو ہم نے discuss کر لیا تھا اب ہم discussion جو چلیں گے not pre-shable goods not pre-shable goods بیٹا ہمارے پاس کون سے goods ہوتے ہیں جس کے اوپر جو ہمارے environmental condition اس پہ effect نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور pre-shable goods کے اندر وہ کون سی چیز ہے جس پہ ہماری جو environmental condition effect نہیں کرتی بیٹا اس کے اندر آپ کے پاس یہ board mark ڈسٹر ہو جائے گا بیٹا ریزر یہ آپ کے پاس board marker ایک مثال دے رہوں آپ کو white board ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس car ہے اس کے پاس آپ کے پاس generators ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس fans ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا نام ہے air conditions جو ہے air cooler ہے ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے اوپر جو environmental condition ہے وہ effect نہیں کرتی کوئی بندہ کوئی شخص producer جو ہوتا ہے بیٹا وہ کیا کرتا ہے produce کرتا ہے اپنی فرم کے اندر یہ چیزیں اور وہ کسی particle particle time کے لیے وہ اس کو کیا کر لیتا ہے اپنے اپنے گدام کے اندر stock کر لیتا ہے جیسے ہی اس کو ایک اچھی قیمت یا اس چیز کی demand بڑھتی ہے میرے بیٹا تو اس کو پھر وہ مارکیر پہ اندر لے آتا ہے اس پیسیف پرائز کے اندر وہ سیلوڈ کر دیتا ہے یہ ہوتی ہے not appreciable goods جو کیا جس پہ کی اوپر conditional effect نہیں کرتی environmental condition effect نہیں کرتی اگر میں یہاں پہ جو بولا ہے میں یہ آپ کو کلیر فائی کر دوں لکھ دوں یہاں پہ دی ہے میں نے جو میں نے بولا یہاں پہ the stock of non appreciable commodity ٹھیک ہے can be kept in a store of a certain period تو اگر جو not appreciable goods ہے وہ کسی time period کے لیے آپ اپنے پاس کیا کرتے ہیں اپنے گدام کے اندر stock کرتے ہو the seller can be bring the hole on a part of the stock in the market due to increase in price because he because he thinks is profitable تو کیا کیا جاتے ہیں تو وہ مارکیر کے اندر جو باہر ہوتا ہے بیٹا اس کو کیا کرتا ہے وہ save رکھتے ہیں اپنے گدام کے اندر جب اس کو دیکھتا ہے کہ price کسی بھی commodity کی increase ہو رہی ہے تو اس کا جو thinking کرتا ہے وہ کہتا ہے مجھے اس پہ کتنی profit ملے گا اس کو کہتا ہے profitable کیونکہ اس نے جو چیز commodity بنائی ہے اس پہ profit earn کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے دیکھئے کیونکہ سٹوک کیا ہے پرائز بننے کے بعد وہ مارکیر میں لے آیا تو اس مارکیر چکے ہیں پرائز کے بڑھنے سے demand میں کیا ہوتی ہے کمی پرائز کے انگریز اندر سے supply میں اضافہ اس case کے اندر بھی ہم یہ پڑھیں گے کیا پڑھیں گے اس case کے اندر پرائز جو ہے ہمارے پاس وہ اس case کے اندر increase ہو جائے اور جو ہم نے rule regulation ہے پرائز کے بڑھنے سے supply demand کیا ہوتی ہے reduce ہوتی ہے کم ہوتی ہے تو یہ کیا ہوگیا یہاں سے کم ہونا شروع ہوگی اور پھر ہم نے پڑھا supply کیا increase ہوگی جب price میں اضافہ ان دونوں میں کیا ہوگا inverse relation اور ان میں کیا ہوگا direct relation ٹھیک ہوگی بیٹا اب not perishable گوٹس میں یہ بھی بات جا رکھ جائے پوائنٹ پہ میٹ کریں جہاں پہ demand اور supply آپس میں equal ہو جائیں گے اور جہاں اس پوائنٹ پہ وہ equal ہوں گے وہ پوائنٹ آگے سے supply کا constant ہو جگا کوئی changing نہیں آئے گی ٹھیک ہے یہ کون سے گوٹس ہوتے ہیں not appreciable گوٹس ہوتے بیٹا اس پہ discussion ہم use کیے quantity demanded reduce ہوگی کے مطابق 40 kg ہوگی اور quantity supply ہے وہ increase ہوگی 20 kg اس کے بعد جب اس نے 6 روپیز لگائے تو 30 اس کی کیا ہوگی quantity demanded جنگ ڈگریز ہو رہی ہے اور quantity increase ہوگی 30 اب اس پوائنٹ کے اوپر price بھی آگ پاس کیا 6 ہے اور quantity demanded دیمانڈ ہے وہ 30 kg ہے اور quantity supply ہے وہ بھی 30 یہاں پہ quantity اور demand کے اپس میں equal ہوگی وہ کوئن پوائنٹ ہونے کے بعد اس کیا ہوگی ایسا پوائنٹ کے بعد کیا ہو جائے گی انی elastic ہو جائے گی اس میں پرائز میں changing نہیں آئے گی وہ کیا ہو جائے گی آپ کے پاس constant ہو جائے گی value اس کے بعد 10 پہ کیا 10 quantity demanded سپلائے اس ٹیبل کو مختصر صاحب لکھا جو میں نے یہاں بتایا وہ اس میں لکھ دیا کہ پیپر میں آپ کو easy رکھے quantity demanded decrease جو quantity demanded دیگریز ہو رہی ہے with the increase in price تو price میں کیا اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ لات ہم نے پڑھا تھا while quantity supplied up to certain limits and 30 وہ کیا کہتا ہے کہ quantity supply وہ کیا ہوتی ہے certain time پہ کیا increase ہوتی ہے اور پہ limit پہ جا کر وہ کیا ہو جائے بیٹا اس کے پاس قانٹری supply جو ہے جو ہے is constant جب آپ کے پاس certain limit پہ وہ کیا ہو جائے گی maximum ہو جائے گی اس کے پاس دوسری جو ویلی ہو گی میکشم ہو جائے گی کونٹری سپلائی ہو گی کونٹری سپلائی بیٹا the equilibrium points is روپی 6 جو ایکلیب اگر لکھ دوں یہاں ایکلیب سکس ہے پوائنٹ تو ایکلیب پوائنٹ کون سا ہوگا بیٹا یہاں پہ اس نے مرز کیا جو پرائز کیا وہ کس پہ سکس پہ کیا تو ہمیں یہ کہہ سکس پر ایکلیب پوائنٹ پوائنٹ جو ایکلیب پرائز ہے وہ کونٹری ڈیمانڈی میں کونسٹن آ جائے گی وہ کونسی ہوتی ہے نون پریشیبل گوڈز بیٹا ڈائیگرام کی طرح میں موو کرتا ہوں ڈائیگرام کے اندر ہم نے ڈسکسن چل رہی ہے یہ پرائز ہو ہے اور یہ کونٹری ڈیمانڈ کونٹری سپلائی کا ایکس ایکس اور یہ وائے پرائز ہے ہمارے پاس یہاں پر ہمارے پاس بیٹا یہاں پر ایکلی پرائز ہے اور ڈیمانڈ کروی ہے بلیک سے شوکیا گیا ہے اور یہاں سے سپلائی مووو ہوتی یہاں تک آئی وہ ایکلی پرائز بنا ہمارے پاس کیونکہ یہاں پر ڈیمانڈ اور سپلائی دونوں کیا ایکوال ہیں کس پر سکس ایکلی پرائز کی اوپر اس کے پاس جب اس کے پاس سرٹن ٹائم پیر کے پاس اس کی سپلائی وہ کیا ہوگی آپ کے پاس ان الاسٹک ہو جائے جو کروی جو سٹیل لائن میں لگی ہے اس کو ایم ایس سی کہتے ہے ٹھیک ہے جی ایم ایس سی جو آپ کے پاس ہے وہ مارکی سپلائی کرو ٹھیک ہے ایم ایس یہ جو کرو ہے یہ جی کا الاسٹک اور پیرلل ٹو وائ اکسیز بھی آپ کہہ لیں یہ الاسٹک ہو جائے گی کس کیس کے اندر جب آپ کے پاس نوٹ پی شیور گوڑ ہوگا اور یہ دوسری جو سپلائی کرو ہوگی وہ کون سی ڈریکشن میں ہوگی ہوگی الاسٹک پہ ہوگی میں گرمی ہوئی تو نیو جو اکلی پی بنا وہ سپلائی پہ میٹ کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد جو نیا پوائنٹ اس کا بنائے اکلی پوائنٹ اور کونٹری نیمان کا کرو جب اس کی نیمان انکریز ہوئی تو ان کا دوبارہ نیا کرو جو اکلی پوائنٹ بنا وہ یہ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے جو ایک سرٹن ٹائم تک وہ الاسٹک تھی اور جب کچھ ٹائم پیئر کے بعد وہ کیا ہوگی ان الاسٹک ہوگی اسی چیز کو میں نے نیچے لکھا بیٹا یہ لکھا اکلی پرائیز روپی سکس اکلی پرائیز روپی سکس ہے میٹا ایڈ پوائنٹ آف ای جو پوائنٹ بنتا ہے وہ ای بنا یہ آپ کے پاس ڈی جو ہے وہ ڈی مان کرو ہے ایم ایس سی انٹرسیک ایچ ادھر جو ایم ایس سی جو بن رہا ہے جنہی آپ کے پاس مرکی سپلائی کر بن رہا ہے وہ بخت سرٹن جو کرو ہے اس کیا کریں میٹ کریں انٹرسیک کریں مرکی ڈی مان کرو جو مرکی ڈی مان کرو شفٹ ہوگا وہ اپورٹ ہوگا مرکی ڈی مان کرو ہے وہ اپورٹ کیا ہوگا شفٹ ہوگا اس کے بعد ہوگا ٹو ڈی ڈی نیو اکلیم پرائز جو نیو اکلیم پرائز ہے ٹھیک پوائنٹ بنے گا یہ بن جائے سپلائے جو سپلائے ہے اس میں کوئی انکریز نہیں ہوگا وہ کیا ہوگی کانسٹن ہوگی اور اس کے بعد پھر آگے ہم نے لکھا ہے جو پرائز لیول ہے بیٹا وہ کیا ہو جائے جو ہو رہی ہے جو آپ کی انکریز ہو جائے جو روپیز آف ایٹ یہاں پر آگر ہے تو پرائز لیول یہ موو ہو جائے گی یہ پرائز لیول کیا ہوگی انکریز جب دوسری طرف آیں گے تو پرائز لیول کیا ہو جائے گی ڈیکریز ٹھیک ہوگی بیٹا دو کیس کے اندر تو وہ ہی کہہ رہا ہے کہ سپلائے کین نوٹ بھی انکریز بردہ پرائز لیول انکریز آف روپیز ایٹ یہ سکس تھا تو یہاں پر ایٹ ہو جائے گا اور ایٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد دا ڈیمانڈ کرف شفٹ بائی ڈاؤنور جو ڈیمانڈ کرف کیا گیا گیا کہ ڈاؤنور شفٹ کرے گی تو جو پیپرز کے اندر مرکیٹ پرائز میں دو ٹائپ سی جو ہم نے ڈسکس کی ماشاءاللہ آج اللہ کرم و فضل تھے ہمارا یہ ٹاپک مکمل ہو گیا پھر آگے انشاءاللہ فردر جو اس کے دو پارٹس ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے دیں گے تب تک کے لئے جا دیجئے اللہ تعالیٰ سب کا خامی و ناصر اللہ حافظ